ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تو مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے تو تیس سال کسی بیوی کو زہر کھاتے نہیں دیکھا یہ سب چکر دیتی ہیں بڑی یہ تو تیز ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا تو ایک یہ کام کریں کہ ایک دفعہ حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نراز ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعا تھی کہ اے اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میرا حساب آسان رکھنا کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے پر میرا دل میرے بس میں نہیں ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نراز ہوئیں اور کھانے پر جب دونوں بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کسی سالن یگی میں لگا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے موں میں ڈال دیا تو اسے وہ ایک دم جنب کے رہ گئی کہ ایک دم وہ راضی ہو گئی مولینہ تارک جمیل صاحب نے فرمایا کہ آپ بھی یہ کر کر دیکھ لیں تو اسی ہی طرح انہوں نے بتایا کہ وہ رات کے کھانے میں بچوں کے ساتھ بیٹھے تو میں نے حیمت کر کے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اپنی بیوی کو موں میں ڈال دیا تو وہ ایک دم سے حیران اور پریشان رہ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو میں نے پریشان ہو کر کہا کہ ارے بھائی یہ تو مجھے مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا تھا کہ ایسے کرو تو میں نے کر دیا مجھے کہنے لگے کہ آپ کی تبلیغ میں وہ ایک آدمی ٹھیک ہیں بس تو اب وہ بولی کہ کام کیا ہے باب یہ بتائیے تو میں نے کہا وہ نیک بقت میرے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے خدا کے لیے چار مہینے کی تبلیغ پر جانے دے تو پھر اللہ کے فضل سے اس نے بیک خود تیار کیا اور بستر بھی باندھ کر دیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ دوستو مزید اچھی چی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ دوستو مزید اچھے